اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی جینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا سلوار پونچہ ڈیزائن شیئر کروں گی ویورز آپ یہ ڈیزائن کیپری اور ٹروزر پیر بھی بنا سکتی ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک الگ فیبرک پر بکرم پیسٹ کیا اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں نے بکرم کی ایک انستہ کے لئے ہے اور لمبائی اپنی پہنچے کے مطابق لئے ہے اور اس کو میں نے اپنے سلوار کے ساتھ کا فیبرک لیا اور اس کے اوپر میں نے پیسٹ کیا اس بکرم کو اور اس کے چاروں طرف آپ دیکھ لیں میں نے ہافہ فین تک فیبرک چھوڑا ہے اب ہم یہاں پر کنٹراس کلر کا فیبرک لیں گے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہم ایک انچ تک لیں گے اور لمبائی اپنے پہنچے کے مطابق لیں گے یہ دیکھیں وہ جو ہم نے ایک انچ تک فیبرک کٹنگ کیا تھا اس کو ہم نیچے رکھیں گے اور اپنا بکرم والا جو پیسٹ ہے وہ اوپر رکھیں گے اور یہاں پر اب ہم بکرم کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے بکرم کے کنارے پر ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی بکرم کے کنارے پر میں سلائی لگا رہی ہوں ایک طرف ہم نے یہ کپڑا لگا لیا ایسا ہی دوسری سائٹ پر بھی اتنی چڑھائی اور لمبائی لے کر ہم نے اس فیبرک کو ٹیچ کر لینا ہے یہ ہم نے اس جو ہم سینٹر والا اپنا بکرم ہم نے کٹنگ کیا اس کے دونوں طرف ہم نے مگزی لگانی ہے تو اس لئے یہ میں نے مگزی لگانے کے لیے کنٹراس کلر کا فیبرک لیا ہے اور اب ہم اس فیبرک کو اس طرح سے الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور یہاں پر یہ بہت ہی پیاری سی ہے اور باریک سی مگزی نکل آئے گی ہماری بکرم کے اوپر جتنی سلائی ہوگی اتنی باریک ہماری مگزی نکلے گی میں نے کنارے کنارے پر سلائی لگائی تھی تو یہ باریک سی مگزی نکل آئی اگر آپ کو زیادہ باریک مگزی اچھی نہیں لگتی تو آپ تھوڑی اور ہٹ کر سلائی لگا لیجئے گا بکرم کے اوپر یہ دیکھیں دونوں طرف ہم نے مگزی لگا لیا اب ہم نے کنٹراس کلر میں فیبریک لینا ہے اور اس کی چڑائی اور لمبائی ہم نے ڈائنج تک لینی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے فول کر کے ٹرائنگل شیپ میں بنا لینا ہے اور اس کو ہم نے ٹرائنگل کو نیچے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم اپنی مگزی والے پیس کو رکھیں گے یہاں پر ہم نے جو مگزی کے اوپر سلائی لگائی تھی اسی کے اوپر ہم نے یہاں پر سلائی لگانی ہے اور اپنے ایک انچ کے قریب ہم نے اس ٹرائنگل کو تیار کرنا ہے ایسے ہی ہم نے اس کے آگے کی طرف اس فیبری کو ہم نے فولڈ کرتے جانا ہے ٹرائنگل شیپ میں بلکل ساتھ ساتھ ہم نے ان ٹرائنگل کو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم اس کے اوپر سلائے لگاتے جائیں گے یہ میں آپ کو دو سے تین ٹرائنگل لگانے دکھا دیتی ہوں باقی سارے پینچے پر بھی ہم نے ایسے ہی ٹرائنگل لگا لینے ہیں پوری لمبائی میں اور یہ دیکھیں اس طرف ہم نے یہ سارے کے اوپر ٹرائنگل لگا لی ہیں اب ہم نے اپنے سلوار کی کٹنگ بھی کر لیا اور اوپر والی سٹیچنگ بھی کر لیا اب ہم نے یہاں پر اس کی الٹی والی سائٹ پر سلوار کو ہم نے الٹا رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس بکرم کو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے ہافن تک اپرا سلائے میں لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے سیدھی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور ٹرائنگل ہمارے اوپر والی سائٹ پر آ جائیں گے ویورز اگر آپ کو سیمپل سلوار کی یا بیلٹر والی سلوار کی کٹنگ نہیں آتی پٹیالہ سلوار دھوتی سلوار کی بھی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر لیجئے گا اور ہمارا ڈیزائن جو بلکل ریڈی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی یہ ڈیسینٹ سا ہم نے رہے ڈیزائن ریڈی کی ہے اب اس کے یہاں پر جو ہماری نوک ہے یہاں پر ہم ٹانکل گا کر ایک ایک ٹانکل گا کر اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے سوئی کی مدد سے تاکہ یہ اوپر کو نہ اٹھیں اور اس کے سینٹر میں ہم کوئی بھی کنٹراس کلر کا چھوٹے سائز کا بیٹس لگا لیں گے یہ کچھ اس طرح سے اور اگر آپ سیمپل رکھنا چاہے تو سیمپل بھی رکھ سکتی ہیں تو ہمارا سلوار پونچا ڈیزائن جو اب بالکل ریڈی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ ڈیزائن اپنے ٹروزر پر کیپری پر سلیو پر بھی بنا سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے تو میرا ڈیزائن آپ کو کیسا لگا ہے آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانے اور میری ویڈیو کو لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور ویورز ابھی تک آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تو انسٹرگرام پر بھی فولو کر لیں میرا انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آج کی ویڈیویں انتنا ہی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا قیال رکھے گا ٹینکس پور وچینگ